بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹوی کے معزز خواتروں حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بزرگی اور ولایت پر دلیل ہے فرمان حق تعالیٰ ہے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور بہکا پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا اور توبہ قبول کی اور ہدایت انائت فرمائی اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ علم موزی کی دلیل ہے فرمان حق تعالیٰ ہے اور آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آدم علیہ السلام نے اطاعت نہیں کی ہے تو یہ اس شخص کی نافرمانی اور بدبختی کی دلیل ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے تو یہ بزرگی اور سلطنت کی دلیل ہے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں